تو ہیلو دوستو سواگت ہے اس ویڈیو میں ہم جو لاش شیئر کا ایس بی آئی کلرک کا مینس پیپر ہوا تھا اور جو اس سال مینس ہوا ہے اس کو کمپیر کرتے ہوئے ایک وہ کریں گے کہ کس سابسیس پر پیپر کا کیا لیول تھا اور لاش شیئر کے کمپیرزنز میں کتنا ڈیفکلٹی لیول تھا لاش شیئر کیسا تھا کیونکہ میں لاش شیئر اس سال دونوں کا دیا ہے تو میں اپنے ویو رکھوں گا لاش شیئر کے حساب سے کیسا تھا کیسا نہیں تھا شروع کرتے ہیں اگر دوستو میں جیئے کی بات کروں کہ جیئے میں لاش شیئر کے حساب سے کیسا لیول تھا دوستو میں یہ کہوں گا کہ جیئے لاش شیئر سے لیول اپ تھا ٹھیک ہے لاش شیئر کے حساب سے جو اس سال کا جیئے ہے پرس شیف سا سیکنڈ شیف دونوں کی لاش شیئر سے ڈیفکلٹی ٹھیک ہے لاش شیئر ڈیکٹ کوششن بہت دیکھنے کو ملتا ہے اس بار بھی تھے پر اس بار میں نے جہاں تک خود بھی دیکھا ہے اور لاش شیئر کا بھی دیکھتے ہو اور بہت سے انیلیسز ریویو سب دیکھتے ہوئے تو ویسے بھی تھا میں کو بھی لگا لاش شیئر سے جیئے بہت زیادہ ڈیفکلٹا سیکنڈ شیف کا تو بہت زیادہ اور فرس شیف کا بھی ٹھیک ہے اب انگلیس کے اگر میں بات کروں تو انگلیس لاش شیئر سے دوستو تھوڑا سا کم کیا سکتے ہیں کہ لاش شیئر ٹوینٹی لیول تھا تو اس سال میں ایٹین بولوں گا ٹھیک ہے اب اس میں بہت سو کے جو ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں پر میرے ساب سے مجھے ایسا لگا یا پھر سیکنڈ شیف کا مشکل ہو سکتا ہے کچھ بھی پر مجھے ایسا لگا لاش شیئر سے انگلیس تھوڑا سا سلائٹر نیچے کی طرف تھا ٹھیک ہے اور جو قوانٹ تھا قوانٹ تھا لاش شیئر سے قوانٹ بہت زیادہ لفکل تھی لاش شیئر میں کو اچھے سے پتہ ہے کہ میں نے اتنے کوئی موق نہیں لگایا تھے کچھ نہیں تھی اتنی پریکٹس اس کے باوجود میں نے ٹوینٹی ٹوینٹی فور اٹمٹ لاش شیئر کر دیا تھے اور اس سال اس سال اتنا کرنے کے بعد بھی وہاں پہ ایسا تھا کہ قوانٹ میں کوشن ہل نہیں رہے تھے بہت ٹائم تو اور اس سال میرے جو اٹمٹس رہے ہیں وہ نائنٹین ہی رہے ہیں قوانٹ میں ٹھیک ہے تو آبیس ہی بات ہے اس سال لاشٹ ایئر سے تو بہت زیادہ لیول تھا قوانٹ کا ٹھیک ہے قوانٹ کا بہت ہائی تھا اور سیکنڈ شیف میں تو بہت زیادہ ہائی تھا ٹھیک ہے لاشٹ ایئر سے اور اگر ہم ریزننگ کی بات کرتے ہیں تو ریزننگ بھی لاشٹ ایئر سے اوپر تھا اچھا خاصا تو اگر ہم اوورال دیکھیں تو ایک اگر آپ انگلیش میں بہت سے لوگ بھی بولیں گے کہ لگ بگ برابری تھی پر انگلیش انہوں نے زیادہ ہیر فیر نہیں کری لاشٹ ایئر سے یہ ہوتا ہے ایک دم لاشٹ ایئر سے بہت ہی اچھے لیول کی ڈال دی ایسا کچھ نہیں تھا انگلیش تو سیم کیا سکتے تھوڑا کم کیا سکتے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اوورال جو ڈیفکلٹی لیول تھا لاشٹ ایر سے بہت اس بار ہائی دیکھنوں کا ملا ٹھیک ہے پیپر لاشٹ ایر سے مشکل آیا ہے اور اگر میں ایکسپیکٹڈ کرٹ آف کی بات کرتا ہوں تو لاشٹ ایر جو پیپر تھا اس کے باوجود جو کٹ آف گئی تھی لاشٹ ایر وہ ڈیلی ریجن سے بتاؤں گا میں ڈیلی ریجن میں جو کٹ آف گئی تھی وہ گئی تھی نائنٹی ایٹ کے آس پاس ٹھیک ہے اور اس بار کیا ہے کہ اس بار ویکنسیز ڈیلی ریجن میں تو لگ باق سیم ہی ہیں لاشٹ ایر سے پانچ شہ زیادہ ہی ہیں تو میرے حساب سے کٹ آف اس سے تو کم ہی جانے چاہیے اور نائنٹی کے آس پاس ہیانے چاہیے ٹھیک ہے جنرل کیٹیگری یہ بتا رہا ہوں اور جہاں پہ لاشٹ ایر سے ویکنسیز کم ہے تو وہاں پہ کٹ آف زیادہ بھی جا سکتی ہے اس کے لئے تیار رہا ہے کیونکہ لاشٹ ایر سے انہوں نے اگر سمجھ لوگ لاشٹ ایر جو ویکنسی کسی ریجن میں پانچ سو تھی اس سال وہ ڈھائی سو عادی ہو چکی ہے اور ڈیفیکلٹی لیول بڑھنے کے اجازے یا تو دوتی نمبر کا فرق رہے گا پر زیادہ جا سکتی ہے پر جہاں پہ ویکنسی لگ بک برابر زیادہ ہوئی ہے لاشٹ ایر سے وہاں پہ ڈیفینیٹلی کٹ آف کم جائے گی ٹھیک ہے اور میں جنرل کٹ آف بتاتا ہوں میں جو دیکھا ہے جو جنرل ٹلینڈ رہا ہے کٹ آف میں جس بندے نے سو نمبر سکور کیا تھا لاشٹ یر سو نمبر جس کے سو نمبر تھے لاشٹ یر وہ چاہے کوئی سے بھی سٹیٹ کا ہو کوئی سے بھی ریجن کا ہو اس کا وہ پیپر کلیر تھا جس نے سو نمبر لاشٹ یر کلیر کر رہے تھے جس نے سو نمبر سکور کر رہا تھا جب وہ کسی بھی شیٹ میں چل جا ہے اس کا ہر سٹیٹ کی کٹ آف کلیر تھی ٹھیک ہے لاشٹ یر کے حساب سے اب میں اس سب سے بتاؤں اس سال کے سب سے بتاؤں تو اس سال میرے سب سے جس نے نائنٹی کے اسپاس سکور کر لیا ایکیوریسی کے ساتھ اس کے اچھے خاصے چانسز میں کوئی لگتے ہیں ٹھیک ہے باقی کوئی ہارڈن فارس ٹول نہیں ہے پر لاشٹر سے لیول اچھا خاصا ایک دم سے بڑھا ہے تو کٹ آف میں پانچ چھے نمبر کا فرق دیکھنے کو ملے گا ہی ملے گا اس میں کوئی دوہر آئے نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ میرا ویو تھا آپ اپنے اٹمٹس اور شیفٹ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ٹھیک ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے وہی بتانا ملتے دوستو اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیا بات